اسلام علیکم مناظرین پروگرم تماشا کے ساتھ میں ہوں فادشہ باز خان میٹرپولیٹن کارپوریشن کے ترقیاتی اور غیر ترقیاتی فرنڈز کی مد میں خرش ہونے والے تیس عرب کا جو مکمل آرڈٹ کروانے کا فیصلہ کیا گیا ہے لارڈ میر لاہور اور چیف آفیسر میٹرپولیٹن کارپوریشن اور اس کے علاوہ دیگر جو زونل دفاتیر ہیں اور اس کے علاوہ دو سو چوہتر یونین کانسلز میں بھی آرڈیٹر جنرل پنجاب کے ریڈار پر یہ ہوں گے اور نئے پاکستان اور نئے پنجاب میں سب کو حساب بھی دینا ہوگا میٹرپولیٹن کارپوریشن نے کتنے پیسے کہاں کیسے اور کیوں خرش کیے تیس عرب روپے کی ایک ایک پائی کا آرڈٹ جو ہے وہ کیا جائے گا اور ڈیریکٹر جنرل آرڈٹ پنجاب نے میٹرپولیٹن کارپوریشن کے اکتیس آفیسز کا بیس ماہ کا مکمل از خود آرڈٹ کروانے کا فیصلہ کیا گیا یہ اہم ترین صورتحال ہے اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ آج کل جو نیا سسٹم لانے کے لیے معاملات چل رہے ہیں اور عمران خان صاحب نے تو دعویٰ کیا تھا کہ بہت جلد ہم اسے نیا سسٹم کو لانچ کر دیں گے لیکن ابھی اس پر بہت سارا کام شاید ہونا باقی ہے اور سب سے بڑھ کر جب سے یہ سارے لوگ اختیار میں آئے میر صاحب سمیت تو یہی سوال بار بار کیا جاتا رہا کہ آپ کے پاس اختیارات نہیں ہے آپ کیسے چلائیں گے چیزوں کو تو بے اختیار سسٹم تھا وہ بھی سبریم کورٹ کی ڈیریکشنز پر پنجاب حکومت نے یہ انتخابات کروائے اس کے بعد یہ سسٹم جو ہے مارز وجود میں آیا اور اب صورتحال کس طرف جائے گی کیا ہوگا نیا سسٹم نیا نظام کیا ہوگا یہ سارے افراد اور آڈٹ کی تلوار جب ان کے لٹکے کی سامنے تو پھر صورتحال کیا ہوگی کہیں یہ لوگ پارٹیاں اور وفاداریاں بدلنا لنا شروع کر دیں آڈٹ کے در سے ہوگا کیا اور یہ ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے آڈٹ کی اس وقت آڈٹ کروانا نظام آنے سے پہلے جب بلدیاتی انتخاب بھی ہوں گے وہ بھی اناؤس ہوگا سسٹم سارا تو بہت سارے لوگ اپنی شاید وفاداریاں تبدیل کرتے بھی آپ کو دکھائی دیں تو ان فیکٹ شورتحال کیا ہوگی اسی پر آج ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ حفیف صدیقی صاحب ہیں اپوزیشن لیڈر بلدی اعظمال لہور بلال چودری صاحب آپ ڈیپٹی میر لہور اور اجازمیہ صاحب سینئر تذیعہ کر ہمارے ساتھ موجود ہیں اور عمران ملک ہمارے کورسپونڈر ہمارے ساتھ ہوں گے سب سے پہلے گفتگو کا آغاز جو ہے عمران ملک صاحب سے میں کرتا ہوں ملک صاحب مجھے بتائیے کہ صورتحال کیا ہے اور کتنا ان کے پاس جب اختیارات ہی نہیں تھے تو آرڈٹ کہہے کا جب اختیارات نہیں تھے اور یہ کنفس کرتے ہیں ہر پروگرام میں بات بھی ہوتی ہے تو اپوزیشن لیڈر بھی کہتے ہیں ہمارے پاس اختیارات نہیں ہیں اور میر صاحب اس کا اقرار کر چکے ہیں سارے افراد دیپٹی میرز کہہ چکے ہیں تو پھر یہ آرڈٹ کسی اس کا ہوگا فاس صاحب بہت شکریہ ہے یہ آرڈٹ تب بھی ہوا تھا جب دوزار ساتھ دوزار آٹھ میں نون لے کی گورنمنٹ آئی تھی تو اس وقت بھی ارب ارپے کا گھبن جو ہے وہ ڈریکٹر جنرل آف پاکستان نے تمام بلدیات کا آرڈٹ کروا کر نکالا اس کے اوپر اشتہاری مہم بھی چلائے گئی اور تب جو صاحب کا وزیراللہ تھے جو قائم قام وزیراللہ جن کو کہا جاتا تھا دوست محمد خوصہ انہوں نے آرڈٹ کروانے کے اقامات جاری کیے اور اس کے بعد مری میں ہر جگہ پہ پورے پنجاب میں جو ہیں جہدادوں کے جو حصول کے تحت جو ہیں جو کرپشن سامنے آئی اس کے بدلے میں جو پیسے نکلے وہ بانویں ارب روپے کے خطیر اقام نکلی اور اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہوا انٹی کرپشن میں پرچے ہوئے سب کچھ ہوا مگر ابھی بھی سسٹم ویسے کا ویسا ہی چل رہا ہے ویسا ہی پیٹرول پمپ چل رہے ہیں جو کسی نہ کسی طریقے سے دے دیئے گئے تھے اپنوں کو نوازنے کے لیے اب دوبارہ نون لی کی جب گورنمنٹ آگئے فیٹوئی دس سال چلی اور اس کے بعد اب طریقہ انصاف کی گورنمنٹ آئی ہے اور دیکھیں اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ صرف شہر لہور کی بلدی آزمہ جو چونکہ پنجاب کی سب سے بڑی بلدی آزمہ ہے پورے پاکستان کی دوسری بڑی بلدی آزمہ ہے اس کا آڈٹ کرانے کے لیے کہا گیا پورے پنجاب کا بلدی آزمہ کا آڈٹ کرانے کے لیے کہا ہی نہیں گیا صرف ڈریکٹر جنرل پنجاب نے کہا کہ جو بلدی آزمہ لہور ہے میٹر بٹن کارپیشن کے اکتیس آفیسز ہیں جس میں چیف آفیس ہے اس کے ساتھ ساتھ پلیننگ کا ہے ریگولیشن کا ہے فینانس کا ہے اس کے ساتھ جو سب لیٹ آفیس ہیں نو زنوں میں نو زنوں میں بھی اسی طرح چار چار آفیس ہیں تو ٹوٹل یہ اکتیس آفیس بنتے ہیں ان کا ہم نہ آڈٹ کریں گے چاہے انہوں نے ایک پینسر خریدی ہے کیسے خریدی کیوں خریدی اگر ریپی میئرز کو انہوں نے پیسے دیئے ترکیتی کام کیلئے تیس عرب میں سے اور کیا سیلریز کی مد میں کیا ورک چارج کو صحیح سیلریز ملتی رہی ہے اس کے والے سے انہوں نے آج مراسلہ جاری کیا جس کی ہم نے آج بارہ بجے خبر بھی بریک کی کہ یہ اس صورتحال میں یہ اس وقت ہے مگر آپ کی بات بہت زیادہ یہاں پہ لے کر چلوں گا کہ آگے بلدی آتی الیکشن آ رہا ہے جب نون لی کی گورنمنٹ آئی جو بندہ ووٹ زیادہ لے گا اسی کو میئر چناؤں میں میئر بنایا جائے گا اگر لاہور میں میئر جو ہے وہ نون لی کی پارٹی کا آتا تو کام تو وہیں کہ وہیں رہ گئے سینئر وزیر کو خود سے کام کرنا پڑے گا جس طرح وہ اب کہہ رہے ہیں ستائیس اگست کو سینئر وزیر عبداللہ علیمحان آئے ہیں اور اب یہ تقریباً دو ماہ ہو چکے ہیں تو اب بھی تک جتنے بھی کارپیشن کے کام ہیں میٹی پیٹن کارپیشن کے ترکیاتی فنڈ جو ہیں وہ رکے ہوئے ہیں تین دفعہ ٹنڈر لگ چکے روک دیئے گے شہر کی سٹیٹ لائٹس کی اگر بات کی جائے تو وہ تمام تیرہ گاریوں کی خبر ہم نے کل دی تیرہ کی تیرہ گاریوں میں سے آٹھ گاریاں جو ہیں وہ خراب ہو چکی ہیں اس کے لیے اتنے فنڈز ملے مگر تمام فنڈز میں رکاوٹ رکھتی گئی ہے مگر اس کا جو آڈٹ کا مسئلہ ہے آڈٹ جو ہے وہ شہر الہور کی میٹی پیٹن کارپیشن کا ہونے جا رہا ہے اس کے لیے ریکارڈ مانگ لیا گیا ہے ریکارڈ کیسے دیں گے کس طرح سے دیں گے یہ سارا پوچھتے ہیں بلکل پوچھتے ہیں بلا چودی صاحب مجھے سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ آڈٹ ہونے جا رہا ہے پھر آپ کو اپنا فنڈ نہیں ابھی تک ملا مل گیا فنڈ آپ کو نہیں کوئی فنڈ نہیں ملا آڈٹ کس چیز کا ہونا ہمیں کچھ دیا ہو تو اس کا آڈٹ ہوگا ہمیں تو کچھ دیا ہی نہیں یہ صدیقی صاحبی ہیں ہمیشہ سے یہی بات کرتے رہے ہیں کہ چیرمین وائس چیرمین کونسلوں کو کچھ دیا جائے آج تک کسی کو کچھ دیا نہیں کونسلر کہہ رہے کہ چیرمینٹ کھا گیا چیرمینٹ کہہ رہے وائس چیرمینٹ کھا گیا ہو سکتا ہے ابھی تک کسی کو کچھ ملا نہیں جو وہ تھا وہ زون میں کچھ نہیں آیا مجھے تو لگتا ہے افیو صاحب نے کہا کہ یہ کرپسن نے کیا ہے بلاد جوری صاحب کیسے اتنے لوگوں کا اضافہ کیسے ہو رہا ہے میرا خیال ہے تین دفعہ تو ایسی دفتر میں آیا کہ آپ کو اختیارات مل رہے ہیں اختیارات مل رہے ہیں پتہ نہیں کس جگہ پہ ملے ہیں تو آپ کی گورنمنٹ نہیں دیلے میرا خیال ہے اس میں خرابی جو ہے کچھ ہماری گورنمنٹ کی بھی تھی اس میں اور بلاد جوری صاحب کس نے اختیار دینے تھے اختیارات تو لارڈ میر کے پاس صاحب نے تو نہیں آپ کو اختیار دینے وہ تو گورنمنٹ نے دینے تھے جو کہہ رہے تھے نا کہ پہلے جو وزیرے قانون ہیں ان کے دستک ہونے تھے وہ آج تک نہیں ہوئے پتہ نہیں اختیارات وزیرے پہ دونکھوں تھے تو وہ آپ کی پارٹی کے تھے اس لیے انہوں نے بھی یہ نا کہ آپ کیسے آپ یہ سارا کرپشن ہو جائے گی یہ بھی اچھا ہوگیا اختیارات نہیں ملے آرڈٹ تو ہو رہا ہے نا مگر یہ افیو صاحب سے پوچھے نا کہ افیو صاحب سے پوچھے انہوں نے آرڈٹ نہ شروع کروایا ہو اور فنڈ بھی نہیں آپ لے کے دیرے آپ کی حکومت ہے آپ تو یہ الحمدللہ پاکستان طریقہ انصاف کی حکومت ہے عمران خان صاحب کے بنیادی جو منشور میں حصے اس میں کرپشن کا خاتمہ تھا اب آرڈٹ کی اگر بات ہو رہی ہے تو بالکل ہونا چاہیے جہاں جہاں شک ہوگا وہاں پہ آرڈٹ ہوگا اور چور کو پکڑا جائے گا اب میرا خیال ہے آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ آپ نے وہ جو کلیم ہمارے پروگرم میں کیے تھے زاری بات ہے آپ کے پاس ایویڈنس بھی ہوں گے ان کلیمز کا کمپیٹن فورم بھی آپ کو مل گیا میں ایک واقعہ آپ کو بتا دیتا ہوں جب نواز شریف صاحب ناہل ہو کے جیٹی روڈ کے ذریعے اسلام باس سے لاہور تشیف لائے تو لاہور کی سڑکوں کو اس وقت لارڈ میئر میٹرپولیٹن کارپیشن نے سٹیمرز بینرز اور پوسٹر سے بھر دیا تھا وہ اسی کارپیشن کے فنڈ میں سے رقم دی گئی تھی جس میں میاں تارک صاحب نے اپنا ہاتھ پہلے صاف کر کے ہاتھ ملایا تھا وہ سارے کے سارے بینرز جو ہیں وہ سارے کارپیشن کے فنڈ میں سے لوگوں نے خود بھی لگوایا تھے اسی چیز کا آرڈٹ کرنا ہے کہ رقم اگر پاکستان تحریک انصاف کے ان گیارہ ممران کو نہیں کبھی ملی ایک بل بھی نہیں ملا تو باقی یہ کروڑوں اور بو روپے کے خطیق رقم کس پر خرچ کی گئی ایک روڑ کی بات ہوگی نا تیس عرب کی بات ہوگی وہ سارے کا آرڈٹ ہوگا باقی سیلریز بھی ہیں اس میں آرڈٹ ہونے میں تو کسی کو شکایت نہیں ہے میں آتا ہوں بلکل آرڈٹ ہونے چاہیے میرا بھی مجھے میاں اجازت صاحب سے پوچھنا ہے میاں صاحب مجھے یہ بتائیے کہ ایک تو وہ آپ کے سامنے کنفس کر رہے ہیں آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ اختیارات سے بغیر تھا یہ سسٹم اب نیا سسٹم جو آئے گا وہ دعویٰ ہے تیریکن صاحب کا کہ وہ اختیارات سے بھرپور ہوگا لیکن پھر اس سسٹم کا وہ کیا کریں گے ان لوگوں کی جانب سے بھی کہا گیا کہ ہم شیٹر ڈاؤن کر دیں گے پنجاب اسمبلی جا کے بند کر دیں گے شورتحال کیا ہوگی میاں صاحب جیکے فاہد آپ ہسٹوریکلی دیکھیں تو پولٹیکل گورنمنٹ کی کبھی بھی یہ ویل نہیں رہی کہ یہاں پر کوئی سٹرانگ ڈیوالڈ لوکل گورنمنٹ سسٹم ہو آپ پاسٹ میں دیکھیں جب بھی ہوا یہ گورنمنٹ نے آوٹ آف کپلشن سپریم کورٹ کے کہنے پر یا لیگل کونسٹیوشنل کنسٹرینٹس کی وجہ سے یہ لوکل گورنمنٹ سسٹم بنایا لیکن جو اختیارات تھے ان کو بالکل ڈیوالڈ نہیں کیا گیا جو اس کی ریال سپیرٹ ہوتی تھی دیکھیں دنیا میں پورا کا پورا نائنٹی پرسنٹ آف دے گورننس لائز ویڈ لوکل گورنمنٹ اب نیو یورک سٹی میں دیکھیں وہاں پہ جو میر ہے میر سلیکٹ کرتا ہے آپ کے چیف پولیس آفسرز کو بھی ان کا آئی جی میر نیو یورک کا جو ہے وہ سلیکٹڈ بائی دا میر اور ڈیویلیمنٹ کے تمام پولیس ان کے پاس میوٹسپل پولیس ان کے پاس تمام لوکل اور سپیشل لازز جو ہوتے ہیں یہ لوکل گورنمنٹ کے پاس ہوتے ہیں ٹو تھوزرڈ ون میں جو مشرف کا دور تھا اس میں ایک ڈیویلیشن کی ایک پوری کوشش کی گئی لیکن جب یہ دو دار آرٹھ میں جو الیکٹڈ گورنمنٹ آئی تو پھر یہ ڈیویلیشن والا پھر بالکل یہ وہ جو سسٹم ہے وہ ختم ہو گیا اب یہ جو نئی انہوں نے جو الیکشن کرائے ہیں ان کے پاس کیا چیز ہے ان کے پاس نہ ہیلتھ ہے نہ ان کے پاس ایجوکیشن ہے پہلے دور میں ایجوکیشن کو جو تھا وہ سکول کانسل سے چلاتی تھی اور اس کے بعد ایک سب سے بڑا جو ادارہ تھا جو اس کو کہتے ہیں سالیڈ ویسٹ مینیشمنٹ وہ بھی لوکل گورنمنٹ کے پاس تھا پھر ان کے پاس تمام لوکل گورنمنٹ کے جو سپیشل لاس تھے ان کی انفورسمنٹ تھی ایجوکیشن تھی ہیلتھ تھی لائف سٹاک تھی اور ان کے ڈیویلمنٹ کے بھی کافی جو پتان فنڈ تھی یہ میر لاہور کے پاس یا نازم لاہور کے پاس وہ بلینز میں فنڈ تھے اور اس پہ اس دور میں کافی ڈیویلمنٹ ہوئی اب جو سارے پیسے تھے وہ تمام سنٹرلائزد ہو گئے یا میٹرو میں خرچ ہو گئے یا دوسرے بڑے جو میگا پروجیکٹس میں ختم ہو گئے لوکل گورنمنٹ میں نہ فنڈ گئے ہیں اور نہ ہی اختیارات گئے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اب اس کو چینج ہونا ضروری ہے اور یہ ایک اچھا اقدام ہے ٹھیک چینج ہونا بھی ضروری ہے بلاچوری صاحب یہ جب چینج ہوگا تو آپ پھر زاری بات ہے ابھی مان رہے ہیں سب کے سامنے کہہ رہے ہیں کہ اختیارات نہیں تھے اور یہ بات آپ ہزارہ دفعہ کروڑہ دفعہ کیا بھی چکے ہیں جب اختیارات نہیں تھے تو پھر اب آپ جو نیا نظام آئے گا اور جو پارٹی نہیں آئے گی ان کا ساتھ دیں گے یا اپنی پارٹی کے ساتھ کمیٹیٹ رہ کے اختیارات کے بغیر جینا پسند کریں گے انشاءاللہ اپنی پارٹی کے ساتھ ہی رہیں گے لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو نیا نظام آنا ہے یا نیا انتخابات ہونے ہیں یہ ہمارا ملک جو ہے اس کا سمع نہیں ہو سکتا کہ اتنے اخراجات ہیں لوگوں نے لوگوں کو سیلیکٹ کر کے بھیجا ہے تو دوبارہ دشمنیے پریں گی لوگ پھر لڑائی جگرے اور یہ سارا کچھ پھر ہوگا اتنے اخراجات ہوں گے میرا خیال ہے ابھی تو سال ڈیر سال ہی گزر ہے صرف اخراجات افیف صاحب یہ بات اگری کرتے ہیں ہم اس بات اخراجات کی مد میں اور کہتے ہیں بھی یہ پورے کا پورا نظام جب بدلے گا نئے الیکسنز ہوں گے تو پورا ایک میکنیزم ہے اور بڑھ ٹاف یہ انتخاب ہوتا ہے بڑی محنت اس پہ لگتی ہے پوری مشینری لگتی ہے میں اس سے پاس آب بات کروں کہ جو حقیقی عوامی بلدیاتی نمائندے ہیں وہ خدمت کرنا جانتے ہیں خدمت کے جذبے کو لے کر وہ باہر نکلتے ہیں لوگوں کو مسائل جو ہیں درپیش ان کے حل کے لیے کوشش کرتے ہیں جیسے بلال چوجی صاحب نے اکھر جات وقت ہے ملک متحمل نہیں ہو سکتا ہے اس وقت وہ میں بعد میں کرتا ہوں اس کا جات کریں گے بلال چوجی صاحب نے جیسے کہا کہ پہلے انہوں نے کہا کہ بلکل ہم بے اختیار تھے سادگی کی کمپینڈ چل رہی ہے پورے ملک میں سادگی اور چیز ہے اختیارات کا بڑکٹ جو ہے ان کو اختیارات دے دیں نہیں جی معاملہ آپ اگر جس چیز میں آپ نے کیا کرنا ہے ساملی سے پاس کروائیں آپ کہیں جی قوم کو اعتماد میں لیں جی ہمارے پاس پیسے اتنے نہیں ہیں نہ ہم فوری طور پر جو ہے الیکشن کروا سکتے ہیں فوری طور پر پورا نظام پاس کروائیں ساملی سے کوئی با اختیار کیا جاتا ہے وہ ہی شہر چلاتے ہیں اس سسٹم میں سپریم کورٹ کے کہنے پر الیکشن تو کروا دیئے گئے لیکن بے اختیار کر کے رکھا گیا ڈمی کے طور پر پپٹ کے طور پر کام کرتے رہے اب جو احتجاج کرنے کا کہہ رہے ہیں وہ عوامی حقیقی نمائندے نہیں ہیں وہ پپٹ ہیں انہوں نے آکے احتجاج کرنا ہے کس بنیاد پر کرنا ہے گراؤنڈ ریالٹی دیکھیں اگر میں گھر سے نکلتا ہوں عوامی بلدیاتی نمائندہ بننے کے لیے تو با اختیار ہونا چاہیے مجھے میرے پاس ایسے فنڈز ہونے چاہیے کہ میں عوام کے جو مسائل ہیں ان کو حل کر سکوں دو سال سے ہم شور مچا رہے ہیں الیکشن ہوئے ہمیں تین سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ابھی اگر ایک ایسا سسٹم آ رہا ہے جو ہمارے منشور کا حصہ تھا حفیص صاحب آپ کو تو ایسے بھی دوہزار اونیس میں آپ کے الیکشن ہونے ہیں دوہزار اکس میں دوہزار اکس میں وہ تو ابھی تب موبہم ہی ہے کہ پہلے الیکشن کروانے کے بعد الیکشن تین چار سال لیٹ کروائے پھر الیکشن کے بعد ڈیرے سال گھر بیٹھے رہے ہیں ابھی تک کہ یہ سسٹم ایسا انہوں نے ڈمی بنایا ہوا تھا اپنے میری سمجھ سے باہر ہے جو میانس ہم نے کہا ہے کہ کوئی بھی جمہوری حکومت بلدیاتی نمائندوں کو مضبوط نہیں کرتی یہ پہلی پاکستان تریکی انصاف کی حکومت ہے جو عمران خان صاحب بلدیاتی نمائندوں کو باہت تیار کرنا جاتے ہیں اور ان کا یہ کہنا تھا کوئی ایم پی ایم این اے فنڈز خرچ نہیں کرے گا صرف بلدیاتی نمائندے کریں گے پھر انہیں مل رہے ہیں فنڈز یہ اسی لیے سسٹم آ رہا ہے اب اس میں حفاظ صاحب آپ کے سامنے میں کچھ نہیں تھا تو آپ امپاور کر دیں افیر صاحب مسئلہ یہ ہے کہ آپ اگر کرنا چاہ رہی ہے آپ کی گورنمنٹ کرنا چاہ رہی ہے تو انہیں پاور فل کر رہی ہے کیوں نہیں کرتے آپ نے خود ہی کہا کہ اس حکومت جو آپ کی تھی اس نے کچھ ڈیلیور نہیں دیا کیا آپ کو اکیارات نہیں دیا اگر آپ کی آگئی ہے تو آپ دیلیور کر آ دیں اگر اکیارات میں آخری بات کروں کہ یہ بھی آپ کے بھائی ہے یہ جو آپ کے سامنے بیٹھتے ہیں آپ سب کو جانتے بھی ہیں یہ خدمت کے لیے ہے وہ خدمت کرنا چاہتے ہیں لوگ ڈیپٹی میر صاحب میں صدقی قربان جاؤں ہوں آپ کے آپ کی مسئومیت کے سر صدقے جاؤں میں آپ جانتے ہیں حکومت کن کی ہے اس وقت دیکھ لیں ان شخصیت کی حکومت ہے جو پینامہ پیپرز میں سپریم کورٹ میں پارٹی بنیتے اور آپ کے وزیراعظم کو ناک آؤٹ کر کے گھر بے جا جا آپ ان سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کے مہر کو جو نون لیگ کے مہر ہے ان کو وہ مضبوط کر دیں یہ کہنا تو یہی جا رہے ہیں مجھے بتائیں بران ملک صاحب بجٹ کتنا آتا ہے اگر دوسرے الیکشن میں آ کے کروائیں گے تو انہیں کیوں دیکھ کر رہا سکتے ہیں جو ان کا ٹانزیشن بجٹ تھا زیاری بات ہے یہ دوزار سترہ میں آئے تو چھ ماہ گزر چکے ہوئے تھے دوزار سولہ اور سترہ کے اور جون تک جو ہے نیا سال کا آغاز ہونا تھا چھ ماہ کا ان کا بجٹ جو ہے تھا وہ چھ ارب کا تھا جب کیپٹن اڈرٹریل قسمان ڈی سیو لاہور تھے الیکشن کے بجٹ کی بات کر رہا الیکشن کے بجٹ کی بات ہم نے خاص تخمینہ لگایا ہے یہ تو ارب اور تقریبا جو پنجاب کا خالی اگر الیکشن کروائیں گے تو کم از کم کم از کم یہ ستر سے اسی ارب روپے کے درمیان یہ پیسے جا رہے ہیں کیونکہ یہ میں آپ کو صاف کہہ دیتا ہوں کہ کل جب سینئر وزیر عبدالعیم خان نے کہا ہے کہ یہ غیر جماعتی الیکشن نہیں جماعتی الیکشن ہو رہے ہیں میری طرف سے جو مرضی آئے ہم مصبتہ بل پیش کرنے جا رہے ہیں میری طرف سے وہ ہائی کورٹ جائیں ہمارا کام نہیں ہے کہ ہم ہائی کورٹ جائیں ہائی کورٹ ہمیں جو کہے گی ہموں کرنے کو تیار ہوں گے ہم نے صرف مصبتہ بل پیش کرنا ہے اور الیکشن کی تیاری کے لیے کہا دینا ہے کہ یہ الیکشن کی تیاری کریں ظاہری بات ہے جب نیا بل آ جائے گا نیا قانون آ جائے گا تو پھر یہ لوگ نہیں رہ سکتے یہ تو دوزار تیرہ کے قانون کے مطابق چل رہے ہیں تو ابھی جو نیا قانون آئے گا اس میں تو امنمنٹ تو نہیں ہو رہی ہے سادا اکسریت کے ساتھ اتنا سان نہیں ہوگا ایمپلیمنٹ کرنا قانون نہیں چلے گی ڈیفنٹ کر دیں گے دارے یہ ڈیفنٹ کرنے کا بھی ان کا ارادہ یہ باتھیک ہے میہ صاحب کتنا بجٹ لگے گا کوئی ہے انتازہ آپ کو میہ جان صاحب دیکھیں یہ بہت بڑی ایکسسائز ہوتی ہے اور اس میں بلینس آف روپیز اور یہ پوری کی پوری جو پروینس کی گورنمنٹ ہار چیز جو ہے نا وہ سٹینڈ سٹل پہ ہو جاتی ہے اور میں نے سمجھ تھا کہ ابھی یہ it's right time for local government elections ان کو پہلے چاہیے اس کو پہلے law پہ debate کریں کیا ہماری requirement کیا ہے اور کس قسم کا devolution ہونا چاہیے تجربہ کرنے کی بجائے requirement پہ debate ہو اس پہ debate کرنی چاہیے اور جس طرح یہ ان کے ہر ہر جو action ہوتا ہے ہر decision ہوتا ہے ان کو بعد میں u-turn لینا پڑتا ہے اب دیکھیں جو political scenario ہے انہوں نے جو اس میں جو draft میں ہے اس میں جو میر ہے اس کا direct اس کی direct election ہوگا اور اس کو تمام شہر کے لوگ elect کریں گے پہلے تو indirect election ہوتا تھا تو جو اب political scenario ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے politically یہ کوئی اتنا اچھا decision نہیں ہوگا فوری طور پر election کرانے میں کیونکہ direct election میں بڑے شہروں میں جو PMLN کی ابھی بھی strength باقی ہے آپ سمجھتے ہیں کہ direct election ہوا تو میر دوبارہ نون کا آ جائے گا میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑے شہروں میں ابھی بھی politically نون لیگ کی strength ہے عفیر صاحب آپ اگری کرتے ہیں میر صاحب کی بات اگر اگر چلیں یہ بات مان لیتے ہیں تو پھر نون لیگ کے اس وقت جو منتخب نمائن دیا ان کو تو ڈھنے کی ضرورت نہیں ہے وہ election میں ہے دھنے کی تو کوئی بات نہیں انشاءاللہ لوگوں کو بھی پتا ہے عوام کو بھی پتا ہے گلی محلوم ہے جو لوگ ہیں وہ عرصہ دراز سے لوگوں کی حدمت کر رہے ہیں خیال آدمی جو علاقے کا ایک دوسرے کو پہچانتا ہے چانتا ہے انہیں بھی پتا ان کے پاس کتنے اختیارات ہیں یا کیوں نہیں انہوں نے کام کیے بات تو اختیارات کی ہو رہی ہے اور آپ کے آڈٹ کی ہو رہی ہے جس نے کرپشن کی اس کا آڈٹ ضرور ہونا چاہیے فہا صاحب میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتا دوں میاں صاحب کی بات کو میں سیکنڈ کر رہا ہوں مقصد یہ ہے کہ یہ election کروانے جا رہے ہیں کل میں نے علیہ حوان صاحب سے پندرہ زہربادی ہوگی تو یہ تو چار سو سے زائد کا حنصہ چلا جائے گا جب چار سو سے اوپر جائے گا تو چار سو چیئرمین چار سو چیئرمین اس کے نیچے تیرہ بندوں کا ایک پورا پینل ہوگا اس کا ایک سسٹم اور یہ زیادہ کرنے کا مقصد بھی یہ ہے کہ یہ لاہور شہر کو کسی طریقے سے بھی دو سو دو سو کے چیئرمینوں کے ساتھ کر کے اپنا زلہ ناظم لانے کے لیے کوئی بھی یہ کوشش کریں مگر مقصد یہ ہے کہ یہ ان کی اپنی پالیسی ہوگی میاں صاحب نے بڑی اچھی بات کیا کہ اب بھی متحمل نہیں ہے لیکشن کروانے کے لیے اب بھی یہ صورتیال نہیں ہے اب بھی تو قانون جو آئے اس کے اوپر ڈیبیٹ ہونے چاہیے لیکن یہ بات محمل والی بات آپ کر رہے ہیں میں دیس ایگری کروں گا ملک صاحب کی بات سے مقصد ہمارا کوئی سیٹ کیپچر کرنا نہیں ہے مقصد عوام کو ان کی جو ضروریات ہیں جو مسائلیں ان کو دور کرنا ہے مجھے بتائیں مرنہ ہمارے لیے بڑا آسان ہے نون لی کے میر ہیں اور ستائیس اگر سے آپ نے ان کے فنڈ رکے ہوئے ہیں اور آپ جب دوبارہ نون لی کے زنہ ناظم آجیں گے تو تب بھی فیصلت نائنٹی پہ ہوں گے پھر تب بھی فیصلت پھر آپ کے وزیر ہی کریں گے زیاری بات ہے پھر لہور کو تو نظر لگ جے گی آگے وہ جو لائٹس ہیں وہ بند ہو گئی ہیں شہر لہور جو ہے بغات کا شہر ہے پولوں کا شہر ہے خدا کا حوف کریں سارے شہر لہور کی سٹریٹ لائٹس بند ہوتی جا رہی ہیں گیارہ گاڑی ہیں گیارہ گاڑی میں سے نو گاڑی ہیں خراب پڑی ہیں ٹرون آل میں اس وقت آپ کے مرکزی دفتر میں آپ تو صرف اجلاس کی اجلاس آتے ہیں ویسے بھی آیا کریں پی ٹی آئی ندنی کتیاں خراب سارا آپ کی گورنمنٹ ہے آپ کیوں نہیں سکتے دے رہے ہیں اس میں ایسا ہے کہ ہمارے منشور کا حصہ تھا عوام کو یہ کہہ کر الیکشن لڑا گیا ہے کہ ہم بلدیاتی نمائندوں کو مضبوط کر رہے ہیں اب الیکشن نہ کروانا اور باہتیار سسٹم نہ دینا یہ عوام کی جو ترجمانی ہے جو ووٹ ہے اس کا استحقاق مجروع کرنے کا مترادف ہے ہم نے ہر صورت باہتیار سسٹم لانا ہے وہ عوام کے فائدے کی بات ہے اس میں چاہے نون والے جیت کے ہیں یا جماعت اسلامی والے جیت کے ہیں اس میں کوئی اتراز نہیں ہے جو پہلے لوگوں نے الیکشن میں لوگوں کو بیادتے ہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے بلدیات صاحب آپ کو پتہ ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اگر اختیارات کے لیے الیکشن نہیں اختیارات کے لیے نہیں اختیارات مسئلہ نہیں ہے مسئلہ ہے کہ پسند نہ پسند ہو جیسے آپ نے پاکستان تحریک انصاف کے منتخب نمائندوں کو سائیڈ لائن کیے رکھا اور ان کو ان کے اوپر ایڈمیسٹیٹر اور کوارڈنیٹر لگائے رکھے وہ کرنا ہمارا مقصد نہیں ہے مجھے جو سمجھا ہے وہ یہی آیا ہے کہ آپ بھی ایک لیٹر لکھنے جا رہے ہیں دیریکٹر جنرل پر جاگ کو اور آپ بتا رہے ہیں کہ لاہور کے جو آپ نے فرمایا تھا کہ لاہور کے نو کے نو ڈیپٹی میرز جو ہیں ان پر کرپشن کے چارجز ہیں پورے سسٹم میں پورے سسٹم میں فورٹی پرسن کمیشن چلتی ہے آپ ایک لیٹر کیوں نہیں لکھتے پھر جی بلکل کرنے ہیں آپ انہیں کامپنیٹ فورم مل گیا نا آپ کو اس کو لیٹر لکھیں آپ کو رضار آرہا ہے آپ کے سامنے چند دنوں میں سب کچھ آ جائے گا آپ بھی کچھ اس پر جی میں بلکل حصہ ہوں اس کا جی نہیں انپوٹ دے رہے ہیں کچھ جی کیوں نہیں دے رہا جی پکی بات ہے جی کیا آپ دے رہے ہیں کچھ ثبوت وغیرہ دیں جی سارے ثبوت ہیں اس دن بہت میں نے اگر کہا تھا کہ پچاس پرسنٹ ساٹھ پرسنٹ کمیشن جاتی ہے تو عمران ملک صاحب نے کہا پچیس پرسنٹ شعبت دین صاحب نے کہا چالیس پرسنٹ یہ افسوسناک واقعہ اسی دو سال اسی نون لیگ کی حکومت میں ہوتا رہا ہے ان ڈیپٹی میرز میں بلال چودری بھی شامل اکثریت جی نہیں آپ نے کہا تھا سارے شامل ہیں آج اکثریت بلال چودری صاحب بھی شامل ہیں نون لیگ کے اکثر لوگ اچھی ہیں اور جو احتجاز اس وقت کر رہے ہیں آپ کا سٹیٹمنٹ میں چلوا دیتا ہوں جی بالکل چلوا ہے اس وقت آج آج چانچ ڈیپٹی میر نے کہا ہے کہ ہماری گردنے کا کاری جائیں وہ سٹیٹمنٹ ذرا چل لے تھے اس میں آپ کا جو تمام ایک ورڈز تھے وہ یہ تھے کہ لاہور کے تمام کے تمام ڈیپٹی میرز جو ہیں وہ آپ کے پاس اس کے ثبوت بھی موجود ہیں جو خاموش رہے وہ بھی حقصہ ہوتا ہے اور سکی پرسنٹ جو ہے وہ دھاڑی ان کے پاس جاتی ہے ایسا ہی تھا یہ سن لیں جی ذرا فیف صاحب کیا کہا تھا آپ کے پاس ٹھیکے داروں کی لسٹیں موجود ہیں لوگوں کے آپ نے آج تک اس پر کچھ کیا کیوں نہیں میرا پھائی آپ ہاؤس کی آپ کا میری ساری تقریر نکال گے لیں آپ اس میں بات کرنا کافی ہے بس تمام لسٹیں تیار ہو گئی ہیں ایٹی پرسنٹ کام کمل ہو گیا جو کرپٹ لوگ تھے بے شک وہ یو سی لیول پہ تھے وہ ڈیپٹی میر صاحبان تھے وہ سب انشاءاللہ تعلیٰ قانون کے کٹہرے میں آئیں گے ابید صاحب آپ کے پاس چیزوں کا ثبوت سبات ہے بڑی اہم ترین بات ہے جی اپوزیشن لیڈر کا یہ کہنا کہ ساٹھ فیصد وہ خرد برد ہوتی رہی جو فنڈز ان کے پاس ہوتے تھے اور ان کے پاس ثبوت بھی موجود ہیں ہم اتظار کریں گے کہ اپوزیشن لیڈر کب وہ ثبوت لے کے آتے ہیں اور نیب کو بھی چٹھی لگتے ہیں اور انویسٹی گیٹ ہوتا ہے اگر وہ ثبوت پکے موجود ہیں جی حفیب صاحب بتائیے جو چوری ہوتے ہوئے دیکھ کے خاموش رہے وہ بھی اس کا حصہ ہوتا ہے میں کسی دور پر بھی خاموش نہیں رہا میں تو بولتا ہی رہا ہوں بولتا ہی رہا ہوں آج ان کو کیسے بچا رہے ہیں نہیں جی میں نہیں بچا رہا ہوں اگر انہوں نے آواز بلند کی ہے یا اپنے میں یا ہاؤس میں آکے پھر تو یہ بچیں گے اگر چوری کرتے ہوئے کسی نے خاموشی کیا تو وہ چوری کا حصہ ہے بلند چوری صاحب کتنے لوگ تھے کتنے لوگ تھے یہ میں بلند صاحب سے پوچھتا ہوں اور اس میں اجاز میاں صاحب سے بھی بات کرتے ہیں عمران ملک صاحب بھی موجود ہیں شاٹ بیک ہم نے لینی ہے ہمارے ساتھ دیں گے